مریم نواز شریف نے بل آخر پوری قوم کی امیدیں پوری کر ہی دی ہیں اور اس گھٹیا لیول تک اس انتہائی چیپ لیول تک وہ گر ہی گئی ہے کہ جس کے بارے میں پاکستانی قوم مانتی تھی ہے جس کے بارے میں ہمارا میڈیا کہا کرتا تھا کہ مریم نواز شریف آخری حد تک جا سکتی ہے وہ آخری حد تک جا کر بھی اپنا گھٹیا پن دکھا سکتی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ جیل میں قید ہیں تو ان کی جو ایک ایک لمحے کی خبر ہے ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز بنا بنا کے مریم نواز کو دی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے مریم نواز نے بڑے اتمنان کا بھی اظہار کیا اور اس نے کہا ہے کہ جی میں بڑی مطمئن ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے میں بڑی تسلیم ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سارا خام کیا جا رہا ہے اور پھر جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ مکمل طور پر خاموش رہے ہیں اب آپ نے اپنی ٹویٹر کے اوپر کوئی پولٹیکل پوستے ہیں وہ نہیں کرنی ہے آپ نے اس وقت عوام کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی ہے کیونکہ عوام اس وقت بڑے غصے کے اندر ہے اس کو بڑی جیلی کی جو بلن ہے وہ بلکل برداشت نہیں کر رہی ہے تو آپ نے اپنی ٹویٹر کے اوپر ذرا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے ذرا اپنے الفاظ کو کنٹرول میں رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کوئی کام کریں اور ہماری جو ڈیل چل رہی ہے ہمارا جو کام چل رہا ہے پھر وہ سارا کام ہی خراب ہو جائے وہ سارا کام کھٹے لائن لگ جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز کو جو ٹویٹر ہے وہ بھی اس حوالے سے بڑا خاموش ہے لیکن یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مریم نواز کو قیدی نمبر جو پاکستان طریقین صاحب کی چیئرمین ہے ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا بنا کر بھیجی جا رہی ہیں وہ کب نہاتے ہیں وہ کب واشن ریوز کرتے ہیں وہ کب کھانا کھاتے ہیں اور مریم نواز نے اس کے اوپر بڑے اتمنان کا اظہار کیا کہ یہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی طرح ہونا چاہیے اور میں اس کے اوپر مطمئن ہوں اور پھر جو زیادہ دلچوس بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹی ایک جو جج تھے وہ گئے تھے جیل کے اندر تو اٹک جیل کے اندر انہوں نے دیکھا تھا کہ جس حال کے اندر پاکستان طریقین صاحب کی چیئرمین کو رکھا گیا ہے تو انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ پورے اٹک جیل کا نظام الگ ہے اور اس بندے کے لیے نظام الگ ہے وہاں پر مشکلات زیادہ ہیں پورے اٹک جیل کے اندر جو جتنے بھی خطرناک ترین وہاں پر دہشتگرد پڑھیں جیل کے لیے خطرناک ترین ملزمان مجرمان پڑھیں ان کے لیے نظام الگ ہے تو یہ تمام تر حالات ہیں تمام تر واقعات ہیں جو سامنے آرہے ہیں ان کے اندر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک وردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر اور پاکستان کا اگلا وزیر آدم اس شخص کو بنا کے جو اس پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ قوم بھی اس شخص سے بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہئے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمیں ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگی زمان بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بھگا فیکس ناظرین اگرامی پاکستان کے اندر اس وقت ایک جانب تو عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرف پس چکی ہے ایک طرف تو پاکستانی عوام بجلی کے بلوں کے خلاف میدان میں آ چکی ہے ایک جانب تو پاکستانی عوام کا جینا حرام ہو چکے ایک جانب تو پاکستانی عوام کے رات کا سکون اور دن کا چین ختم ہو چکے اور دوسری جانب ہماری جو سیاستدان ہے پی ڈی ایم نے جو چودہ مہینے حکومت کی ہے جو مریم بی بی ہے اب اس کی جو پیوریٹیز ہیں اس کا وہ کونسی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس نے بڑے سخت تحکمات جاری کی ہوئے کہ جی مجھے اٹک جیل کی ایک ایک خبر ملی شاہی ہے اور اس کو ایک ایک خبر مل رہی ہے ایک چھوٹا سا کیبن ان کو دیا ہوئے ایک چھوٹی سا جگہ پر جہاں پر ان کو کیا ہوئے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیئے گئے ہیں اور وہ ایسے اینگل سے لگائے گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی جو پرائیویسی ہے مکمل طور پر ختم ہو چکے وہ واسٹروم جائیں گے ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا وہ وہاں پر جا کر نہائیں گے ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا وہ وہاں پر غسل کریں گے ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا وہ وہاں پر کوئی بھی کام کریں گے ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا اور یہ سب کیسے ممکن ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا ہوں کہ رانہ سناؤلہ جو اس وزیر داخلہ تھے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو گرفتال کر کے جیل میں ڈالا گیا اور ان کو بھیجنا ان کو اڈیالا جیل میں تھا اور بھیج ان کو اٹک جیل میں دیا گیا تو ان حالات کے اندر ان دنوں کے اندر پھر رانہ سناؤلہ نے جتنے بھی ان کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی تھے جو جیل خانہ جات کے اندر تائنات تھے ملازم تھے ان سب کو اٹک جیل بھیجوا دیا کہ آپ لوگ جاؤ اور ہمارا جو سیاسی حریف ہے آپ اس کے ساتھ بکترین سلوک کرو آپ اس کے ساتھ وہ سب کام کرو کہ جو کام ہمارے ساتھ ہوتے رہے ہیں جس کے حوالے یہ حکومت کر کے گئے ہیں جس کو یہ کہا گیا کہ نوے دن کے اندر آپ لوگوں نے ہر صورت الیکشن کروانا ہے اب ان کے حال سے بھی ساری گیم نکلتی رہا آ رہی ہے کیونکہ عوام سڑکوں پر آ رہی ہے عوام اپنے بجلی کے بل پے نہیں کر رہی ہے احتجاج روز بر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے جہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں کراچی کے انہوں نے احتجاج کیا ہوئے فیصل آباد کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر مسجدوں کے اندر اعلان ہو رہے ہیں تو اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جنوے جن سے زیادہ الیکشن کو آگے لے کر جا سکیں اور یہی وجہ ہے کہ مریم بی بی کو یہ باقائدہ پیغام بھیجوایا گیا ہے کہ بی بی آپ نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ آپ کی زبان سے آپ کی پارٹی کو ہمیشہ نقصان ہوتا رہا ہے اور اب جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو نقصان نہ پہنچا اس لیے آپ نے اپنی زبان کو چپ رکھنا ہے اپنے الفاظ کو خاموش رکھنا ہے اپنے الفاظ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور اپنے ٹوٹر کے اوپر خاص دھیان رکھنا ہے آپ پاکستان تحریکن صاحب کے خلاف جو مرضی کہتی رہیں آپ پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمین کے خلاف جو مرضی کہتی رہیں آپ پاکستان کے اندر دوسری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں جو مرضی کہتی رہیں لیکن آپ نے پاکستان کی موشت کے اوپر بات نہیں کرنی ہے آپ نے پاکستان کے اندر اس سے جو حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرنی ہے آپ نے پاکستان کے اندر جو لوگ اس سے معاشی بدحالی کا شکار ہے ان کے اوپر بات نہیں کرنی ہے آپ نے مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرنی ہے آپ نے بجلی کے بلوں کے اوپر بات نہیں کرنی ہے آپ نے گیس کی جو گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈیم ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ جو نیکارنیا ریکارڈ بنا کر گئی ہے پی ڈی ایم حکومت اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی ہے آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان سارے معاملات کے اندر اب مریم بی بی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آپ اس کے پر دیکھیں گے اگر کوئی ٹویٹ آئے گا تو وجہ ہی ہوگا کہ پاکستاندار ایگرین صاحب کے چیئرمن نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا پاکستاندار ایگرین صاحب نے یہ کر دیا اب یہ عدلیہ کے خلاف جس طرح سے ان کی فطرت ہے نون لیگ کی کہ عدلیہ کے خلاف ہمیشہ اس وقت بولتے ہیں جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت بولتے ہیں جب ان کو پتا چلے کہ ہماری چوری پکڑی گئی ہے ان چیزوں سے بڑے سختی سے روکا گیا کہ آپ نے عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے ججز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر اس کی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آجے گی اور یہی وجہ ہے کہ اب مریم بی بی جو ہے اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو اب ان کے پاس نہ ہی کوئی بیانیاں ہیں عوام کے اندر جانے کا تو اب اس کی جو سب سے زیادہ فرمائش بڑی تھی مجھے عمران خان کی ویڈیوز ملتی رہے ہیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے عمران خان کس طرح رہ رہا ہے عمران خان کو کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عمران خان کو آنے والے وقت میں کیا کرنا پڑے گا یہ سب کچھ مریم بی بی کو بتایا بھی جا رہا ہے مریم بی بی کو ویڈیوز بھی بھیجی جا رہی ہیں مریم بی بی کو کلیپس بھی بھیجے جا رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت واشم جوز کرنے جاتا ہے وہ اس وقت نہانے جاتا ہے وہ اس وقت کھانا کھاتا ہے وہ اس وقت قرآن پڑھتا ہے وہ اس وقت نماز پڑھتا ہے یہ تارا گام کیا جا رہا ہے اور مریم بی بی نے بھی بڑے اتمنان کا اظہار کیا ہوئے کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ وہ عورت ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر رکھا ہے کہ میرے پاس تو بہت بڑے بڑی سیاستدانوں کی بہت بڑے بیوروکریٹس کی بڑی نازیبہ ویڈیوز ہیں اور وہ ویڈیوز میں نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئے ہیں اور یہ ویڈیوز میں اس وقت یوٹلائز کروں گی یہ ویڈیوز میں اس وقت چلاؤں گی یہ ویڈیوز میں اس وقت سامنے لاؤں گی آڈیوز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں تصاویر بھی ہیں کہ جب مجھے میرے قائم نواز شریف صاحب حکم کریں گے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک خاتون ہے ایک لڑکی ہے اس کے پاس گندی ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں اس کے پاس نازیبہ ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں اس کے پاس ننگی ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں اس کے پاس فہش ویڈیوز پڑھی ہوئے ہیں فہش مواد پڑا ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتی نظرات کے ٹی وی کے اوپر کہ یہ تو میں اس وقت پبلک کروں گی کہ جب میرا باپ جب میرا والد مجھے اجازت دے گا کہ جی آپ گندی ویڈیوز ریلیز کرنا شروع کر دیں یعنی کہ آپ منٹیلیٹی کا اندازہ لگا لیجئے ان لوگوں کی آپ ان لوگوں کی سوچ کا اندازہ لگا لیجئے ان لوگوں کے کریکٹر کا اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے بیٹی اپنے باپ سے پوچھ کر فہش ویڈیوز کو ریلیز کرے گی اور فہش ویڈیوز کو سامنے لے کر آئے گی یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتے آئے اور مستقبل کے اندر بھی پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اب سرچیشن اس نہیٹ پر پہنچی ہوئی ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے سارے نکل چکی ہیں ان لوگوں نے چودہ مہینے کے اندر پاکستان کو نقصان دینا تھا وہ ان لوگوں نے دے لیا ہے ان لوگوں نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو دھوکہ دینا تھا وہ اب جیسے ابھی یہ مولانا فضل رحمان کے بارے میں یہ قبر سامنے آ رہی کہ جیسے ہی شہباز شریف نے یہاں سے اڑان بھڑیا ہے لندن کے لیے تو پیشے تھے مولانا شریف نے ہمار سا تو بڑا دھوکہ ہوئے نہ ہمیں پی ڈی ام حکومت کے اندر وہ وزارتیں ملی É geht جو ہم چاہتے تھے تو ہمار سا تو دھوکہ ہی دھوکہ ہوئے اور اب ہم نون لگ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہمار سا دھوکہ کیا ہے تو ہم اس دھوکے کا بدلہ کیسے دیتے ہیں ہم اس دھوکے کا جواب کیسے دیتے ہیں تو یہ سوچیشن پہنچی ہوئی ہے ان کے جو قریبی ساتھی تھے جن لوگوں کے کندے کے اوپر بیٹھ کر یہ میدان میں آئے تھے اب وہ ہی ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ ہی ان کا ساتھ چھوڑنا شروع ہو چکے ہیں وہ ہی ان کے خلاف بولنا شروع ہو چکے ہیں وہ ہی ان کے دشمن کے ساتھ ملنا شروع ہو چکے ہیں اور مریم بی بی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اب حالات زیادہ زیادہ ٹائٹ ہوتے جائیں گے زیادہ زیادہ مشکل ہوتے جائیں گے پیپلز پارٹی بھی کیا چکی ہے کہ جی اگر نبی دن کے اندر الیکشن نہیں ہوگا تو ہم احتجاج کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کی بھی اگر ہمیں ضرورت پر شاید پی ڈی ایم کو توڑنے کی بھی کہ اگر نبی دن کے اندر الیکشن نہیں ہوگا تو ہم پی ڈی ایم سے بھی رہیں جتا کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ مشکلات کا شکار اگر کیا گیا تو بھی ہم میدان چھوڑ جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو کام آج پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جو کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کل جہی نون لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پر سو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس اگرے دن مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تمام تر حالات اور تمام تر واقعات چل رہے ہیں ان کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کی جو سیاسی باغ دوڑ ہے وہ کونسی سیاسی پارٹی کے پاس آتی ہے پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر کونسا جو سیاسی گروپ ہے کونسی جو سیاسی پارٹی ہے وہ الیکشن جتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور پھر الیکشن کے بارے میں بھی بڑے زیادہ سوالات کھڑے کے جا رہے ہیں کہ وہ کب ہوں گے کتنے صاف شفاف ہوں گے ان کے اندر دھاندلی تو نہیں کی جائے گی ان کے اندر دونمبری تو نہیں کی جائے گی اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی اب دیکھنا جی ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا فیصلہ لیتا ہے کیونکہ نگران حکومت کے لیے اب یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کو نوے دن سے زیادہ لے کر جائیں اور وہ مجبور کریں گے الیکشن کمیشن کو کہ آپ ہر صورت الیکشن کروائیں اور الیکشن کروانے کے حوالے سے اگر کیونکہ کئی مرتبہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہہ چکے جو ہماری تیاریں مکمل ہیں اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں اور نوے دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر گیم بڑی دلچسپ ہوئی رہے گی کیونکہ نون لیک پیوپرس پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے پاس عوام کے اندر آنے کے لیے اب کوئی بھی بیانیاں موجود نہیں ہیں ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے جس کے بیانیاں کو سامنے لاکر وہ عوام کے اندر آئیں یا عوام کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس کو بھیجیں